مہا مقابلے کی انتظار انہوں نے تو یہاں تک بتا دیا کہ پاکستانی کھیمے میں ان دو بھارتی کھلاڑیوں کو لے کر خوف کا ماہول بنا ہوا ہے جس میں نام نہ تو ویرات کا ہے نہ روہیت کا ہے اگر ان دونوں کا خوف ڈال دیا جائے تو بھارت کے سامنے کھلنے سے ہی منع کر دے لیکن ان دونوں کے علاوہ ان دو بڑے دگچ کھلاڑیوں کو لے کر پاکستان کی کھیمے میں خوف کا ماہول بنا ہوا ہے تو آخر ان کے ہی بھلے باجی کوچ نے بھارتی کھمے کی تاریف کر پاکستان میں خوف کا ماہول کیوں بتایا ہے آئیے جانتے ہیں سے خاص ریپورٹ میں ہاں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی ہیں ٹیم ایڈیا کے بہت بڑے فان تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سپورٹ ضرور دکھائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں پاکستان کے بیٹنگ کوچ نے بھارتی ٹیم کے ان دو کھلاڑیوں کے بارے میں بتایا جو پاکستان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جو تو انہوں نے بتایا وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی پوروت اس گینباز محمد آمیر نے بھارت پاکستان مقابلے کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا ہے انہوں نے بھارت کے سامنے پاکستان کو بچہ تک قرار دیا ہے تو پہلے تو آئیے جانتے ہیں محمد آمیر نے کیا کہا اس کے بعد جانیں گے پاکستان کے تنگ کوچ نے کیا کہا لیکن اب آئیے جانتے ہیں محمد آمیر نے اس بارے میں کیا کہا دل تو بچہ ہے جی شاید اس گانے کی بول کو پاکستان کرکٹ فینس کچھ زیادہ ہی پسند کر رہے ہیں کیونکہ بھمرا اور ساہین کی تولنا بھی اس گانے کی کالپنک ہے کیونکہ ان دو کھلاڑیوں میں جمین آسمان کا انتر ہے اس بات کو اچھی طور پاکستان کا کھلاڑی ہی سمجھا چکا ہے اسی لو نے کہا ساہین افریدی ابھی بھمرا کے آگے بچے ہیں خیر بھمرا وسید ساہین افریدی کو لے کر محمد آمیر نے کہا کوئی بے اکوپی ہوگا جو ساہین افریدی کی تولنا جسپریت بھمرا سے کرے گا اور وہ بھی ٹی ٹوینٹی میں ٹی ٹوینٹی میں دنیا کی بیس تیز گینباز ہیں جسپریت بھمرا خاص کر ڈیت آور میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر شکتا ہے یہ کہنا ہے محمد آمیر کا ساہین افریدی بچے ہیں پر عمر سے نہیں بلکہ بھارت کے نمبر ون تیز گینباز کی سامنے ایسا اسی لئے کیونکہ بھمرا کی پاس ان سے زیادہ انوبو ہے اور موجودہ سمجھ بھمرا کے لیے کہنا وہ دنیا کی سب سے بیس تیز گینباز ہیں یہ غلط نہیں ہوگا حالانکہ سچ یہ بھی ہے کہ ساہین پاکستان کے اس وقت بیس تیز گینباز ہیں وہ بھارتی بلے باجوں کو پریشان ضرور کر سکتے ہیں ایکیس سال کی عمر میں اس گینباز نے کرکٹ جگت میں اچھی پہچان بنا لی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھمرا کی برابری کر چکے ہیں میں بھمرا نے انٹرنیشنل پیس پر پچاس میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے انسانٹ وکیٹ حاصل کیے ہیں وہی ساہین کے پاس اس مقابلے میں کیول 32 میچوں کا انوبو ہے ہم آپ کو بتا دیں کی ٹی ٹوینڈی ورلکپ سے پہلے پاکستان نے آسٹریلیا کے میتھیو ہیڈن کو بیٹنگ شلاکار گھوشت کیا یعنی کی ان کی بیٹنگ میں وہ ان کو فائدہ پہنچائیں گے لیکن اس مقابلے سے ٹھیک پہلے آسٹریلیا کے میتھیو ہیڈن نے ایک بہت بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ بھارتیو ٹیم سے ساودان رہنا ہوگا یہ مقابلہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا مقابلہ ہے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے اوپر پریشر ہے کھلاڑی اپنے اوپر پریشر ہاوی نہیں ہونے دیتے ہیں وہی مقابلہ جیتے ہیں انہوں نے بھارتی کے دو کھلاڑیوں کو پاکستان کے لیے خطرناک بتایا ہے جس میں پہلا نام تو انہوں نے ریسٹر پند کا لیا ہے جی ہاں ریسٹر پند جنہوں نے آسٹریلیا کوشی کی سرزمی میں گھوش کر ٹیسٹ شریز کو آرانے میں بہت ہی ایمپورٹنٹ پاری کھیلی تھی اور اسی کو دیکھر اب ریسٹر پند سے یہ ڈھرا ہوا ہے پاکستان کا بیٹنگ کوچ سلاکار جو ہے تو آسٹریلیا کا لیکن اب مدد کر رہا ہے پاکستان کی اور دوسرے نام کی ایل رہول کا لیا ہے جو پچھلے کئی سمجھ سے ساندار فارم میں ہے اور پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بنی ہوئی ہے تو پاکستان کی بیٹنگ کوچ کے سلاکار تک بھارت کا دب دبا بنا رہے ہیں